لیکن آئے گا تو مہدی آئے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا اتنے کونفیڈنس سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نا دل سے صاف تو چائنہ کے جو ایکسپورٹس ہیں اس جولائی میں کمپیٹ ٹو پچھلے سال چودہ پرسنٹ ڈاؤن ساڑھے چودہ پرسنٹ ڈاؤن امریکہ کی اس وقت ایٹی پرسنٹ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چیف اگزیکٹیف بھارت سے ہیں ہمارے ہمسائے میں موڈی نے ساڑھے پانچ سو چھ سو بلین ڈالر کو یہ پریزائیڈ اور کرتا ہے یہ آدمی بیٹھ کے تو کوئی فرق تو ہوگا یعنی آپ ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے بچ صاحب یعنی دیکھنا چاہیے بیلکل آئینہ دیکھنا چاہیے اندو لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں ان کا دل صاف ہے ہمارے لوگوں سے ہمارے مسلمانوں کے دل میں نہ کھوڑ ہے یہ جو پچھلے نو دس سالوں پر نظر ڈالنے ہیں اگر آپ موڈی ارا پر تو اس میں ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ ایٹی تھری پرسنٹ گروہ کی ہے اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں چائنہ کے اکانومی کے اوپر ہم کہتے ہیں بھارت ہم سے ترقی کر گیا ہمارے جیسے لوگ ہیں ناک نشاہ مہترہ زبان بھی مہترہ بولتے ہیں ڈانس بھی مہترہ کرتے ہیں بھگڑا بھی مہترہ کا ڈالتے ہیں نھاری بھی مہترہ کی کھاتے ہیں بھلے پکورنیاں بھی مہترہ وہ ترکی کیسے کر گئے ہم سے زیادہ وہ اندو لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کرتے ہیں کسی کا خون نہیں کرتے جس طرح ہمارے مسلمان کر رہے ہیں وہ پھر اسی لیے کامیاب ہیں کہ وہ ان کا دل صاف ہے ہمارے دل میں کھوڑ ہے کھوڑ نہ ہوتا تو ہم کب کے کامیاب ہیں جائے ہندوستو سواگت آپ کا ہندی نیوز ٹیوی میں تو دوستو بھارت جو ہے وہ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثویوستہ بن کے ہو رہا ہے اور جیسے کرونا ہماری پوری دنیا میں پھیلی تھی اس کے بعد سے تو جتنے بھی دیش ہے اس کے اندر ان کی جو آرثک گروہ ہے ایکنومکلی وہ اتنی زیادہ پروگریس نہیں کر رہے ہیں ان کی سب کی گروہ داؤنی ہے اور لیکن بھارت کی جو ارث ویوستہ ہے وہ لگاتار تیجی سے اُبھر رہی ہے بات کرے پڑوستی ملک چین کی تو تین سالوں میں چین کی جو ارث ویوستہ ہے وہ سب سے لو لیول کے اوپر ہے سب سے کم گروہ اب کی بار دیکھی گئی ہے چین کے ایکسپورٹ بھی لگاتار گر رہے ہیں اور کرونا کے بعد سے ہی چین کے اوپر سے سب ہی دیشوں کا ویسواس اٹھ گیا ہے اور چین کے اندر سے بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں سے چین کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور بہت سی کمپنیاں چین سے نکل کر بھارت میں بھی آئی ہے اس سے بھارت کی جو ارث ویوستہ ہے اس کو رفتار ملی ہے اور ہمارے دیش کی جو پردانمنطری ہے موڈی جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ تیسری بار پردانمنطری گروپ میں آتے ہیں تو بھارت کو وہ تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ بنائیں گے تو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کیا ری ایکشن ہے تو چلیے جلدی سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے ہمسائے میں موڈی نے اس کا ایک کلپ موجود ہے اگر آپ کے دکھا سکیں ہیں ہمارے پاس ہو تو جس میں انہوں نے تقریبا کتنے سو کروڑوں اربوں میں چاہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے پر تحفے ملے میں نے وہ اکٹھے کر کے بیچے ان کی نیلامی کروائی اور نیلامی کروا کے کسی ریاست کے کسی ادارے یا فلائی ادارے اور اس کو دے دی یار آپ اربوں پتی لوگو دنیا کے ہر اغدار الخلافے میں آپ کے آپ کے آپ کے محل نما گھر ہیں تو اتنا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر یار ہمیں ہماری بدنامی اور سڑک پر گندے کپڑے دور ہیں یہ سنیں یہ جرے موڈی صاحب کو سن لیں جن کے بڑی ہم تنقید اور بجا طور پر کرتے ہیں ترکید جو ان کے غلط اقدامات ہوتے ہیں یا ہیں یہ سنیے گا اب 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 بٹ صاحب ایک بات ہے ہمیں جو دکھ ان سے ملے ہیں جو درد انہ نے ہمیں دیا ہے کشمیر وہ سب ہمارا اگر ساڑھے پانچ سو چھ سو بلین ڈالر کو یہ پریزائیڈ اور کرتا ہے یہ آدمی بیٹھے تو کوئی فرق تو ہوگا یعنی آپ ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے بٹ صاحب یا نہیں دیکھنا چاہیے بیلکل آئینہ دیکھنا چاہیے تو چائنہ کے جو ایکسپورٹس ہیں اس جولائے میں کمپیڈ ٹو پچھلے سال چودہ پرسنٹ ڈاؤن ساڑھے چودہ پرسنٹ ڈاؤن کہ that is quite a big یعنی تقریباً one out of seven کہہ سکتے ہیں one out of six ڈاؤن اور ایمپورٹس ساڑھے بارہ پرسنٹ ڈاؤن یعنی ایکسپورٹ ساڑھے چودہ پرسنٹ ڈاؤن اور ایمپورٹس ساڑھے بارہ پرسنٹ ڈاؤن اس کے بہت serious implications ہو سکتے ہیں چائنہ کے economy کے اوپر کیونکہ چائنہ کی economy is an export driven economy لیکن because it has a huge population اتنا زبردست آبادی ہے ان کی جس کے basis پہ وہ domestic demand پہ بھی grow کر سکتے ہیں تو یہ data سے ایسا لگ رہا ہے کہ خود domestic demand بھی کم ہو گیا ہے کہ چیزیں کم ایمپورٹ کی جا رہے ہیں یعنی public کا جو purchasing power ہے public کی purchasing capacity ہے اس پہ تھوڑی سی تنگی آگئی ہے آئے گا تو مہدی آئے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا اتنے confidence سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نا دل سے صاف ہے وہ اندو لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں لے وہ ان کا دل صاف ہے ہمارے لوگوں سے ہمارے مسلمانوں کے دل میں نہ کھوڑ ہے اگر کھوڑ نہ ہوتا تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہ چلا جانا تھا ان پانچ سالوں میں کہاں سے کہاں پہ اٹھ جانا تھا لیکن انہوں نے عمران خان کو جب اندر کر دیا ہے اب ملک نیچے آئے گا اوپر تو نہیں جا سکے گا اچھا آپ کو پتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں بڑے عرصے سے کام کر رہی اور جب میں پہلے انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کے بارے میں بات کرتی تھی نا تو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے لیکن ناج یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر یہ جان کر کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کتنی باوشاور ہو گئی ہے انہیں پتا چل گیا کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہوتا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کو ان کے کام کو اس طرح سرہا رہی ہے اور ان کی سپورٹ کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے قوم کے لیے کر رہی ہے اپنے لیے نہیں کر رہا جو کچھ بھی کر رہا ہے نا وہ اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا دو موڈی ہے نا وہ بھی اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے جو کچھ کر رہا ہے نا وہ اچھا کر رہا ہے برا نہیں کر رہا دیکھیں کہ ان کی فورن پالیسیز ہم سے کتنی زیادہ بہتر ہیں ہر دوسرے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات زبردست ہیں چاہے وہ مسلم ملک ہوں چاہے غیر مسلم ہر دوسرے ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں بڑی بڑی ڈیل کر رہے ہیں ایک بڑھ کر ایک انویسٹر انڈیا میں جا رہا ہے انویسٹ کر رہا ہے اس کے بعد بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرینر موڈی مختلف ممالکہ دورہ کر رہے ہیں اور انہیں انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارے ملک میں انویسٹ کریں یقین کریں میں نے آج تک یہ کام اپنے لیڈر کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ یہی تو ہماری کمزوری ہے نا اس میں کافی اس کا ذہن بہت اچھا ذہن ہے وہ جو کچھ کرتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کہتا ہے کہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارا ملک کامیاب ہو جائے ناکام نہ ہو جس طرح ہم ناکام ہو گئے ہیں پاکستانی ناکام تو نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم کامیاب ہیں لیکن مہدی جونسا ہے نا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ار ملک کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے ار ملک اس کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ بیٹھو بلاتا ہے اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے انہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو عزت دے رہے ہیں ہم مسلمان لوگ ہیں ہمیں عزت نہیں مل رہی وہ کافر ہیں ہندو ہیں ان کو عزت اللہ دے رہے ہیں عزت زلت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا دل صاف ہے اگر اس کے دل صاف نہ ہوتا نا تو کب کب وہ تباہ ہو جانا تھا آپ کو بتا ہے ہمارے لئے بڑا بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو آپ نے بات کر دی ہے نا یہ اکل مندوں کے لئے اس میں بہت زیادہ غور کرنے والی بات یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں نا اگر ہمارا ملک میں کوئی اچھا بندہ آ جائے نا تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی کیس بنا کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نا اس کو اندر کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں لیکن وہ اندو لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کرتے ہیں کسی کا خون نہیں کرتے جس طرح ہمارے مسلمان کر رہے ہیں وہ پھر اسی لئے کامیاب ہیں کہ وہ ان کا دل صاف ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور کوئی بھی جو دیش ہوتا ہے اس کی جو پروگریس ہوتی ہے اس کی جو گروہت ہوتی ہے وہ جیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس دیش کی جو سرکار ہوتی ہے گورنمنٹ جو بھی فیصلے لیتی ہے مطلب جو لیڈرشیپ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی تو اس کے اوپر کافی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ بات پاکستانیوں کو بھی اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیل رہی ہے ناکام رہی ہے اور بھارت کی جو گورنمنٹ ہے جو موڈی کی جو لیڈرشیپ میں انڈیا نے جو گروہت کی ہے وہ پہلے کبھی اتنی گروہت نہیں کی تھی بھارت نے اور پوری دنیا میں بھارت کا اب ایک دب دبا سا بن گیا ہے اور انڈیا کے اندر بہت سے جو کنٹری ہیں بہت سے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہر کوئی انڈیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو بھارت کی جو گروہت ہے ایکنومک روپ سے لگا لو یا پھر کسی بھی طرح سے پولیٹیکلی لگا لو چاہیے انڈیا کی جو فورن پولیسی ہے اس کی اکورڈنگ لگا لو تو انڈیا لگاتار ایک پروگریس کی ڈریکشن میں ہی جا رہا ہے چاہیے وہ کسی بھی طرح کی ہو اور باقی یہ ریشیشن کا ٹائم ہے کرونا کے بعد اور ریشیا یکرین جو کونفلکٹ جب سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے تو اور بھی پریشانی بڑھ گئی اس دنیا میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس سے اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت